سرکار سے محبت کرتے کرتے تو یہ حال ہوا ہے ادھر سے بھی کچھ ملا نہیں تو آگے سے امام مالک کہتے تھے اس دروازے سے کوئی خالی گیا ہے کہتے ہیں کہ خاص آپ نے کوئی رات کھلا ہو تو بتاؤ نا اب حضرت امام مالک نے جو بات فرمائی امام سیوتی نے لکھی ہے تنویر الحوالے سلام بہتا امام مالک جلدون ساکھا نمبر دیالیس امام مالک نے فرد اللہ ہے ما بکتو اللہ کی قسم آج تک میرے اوپر ایک رات میں ایسی نہیں گنری کہ صلاح کا میری آنس لگی ہو مصطفیٰ کا نگار نہ نسید ملاللہ ہر خام مصطفیٰ کی آمد سے سجا کرتے ملاللہ امام محمد الحنبل سوچتے تھے اتنی بڑی بڑی ہفتیاں گزر گئی اب مجھے کون مانے گا امام ابو حنیفہ آئے امام مالک آئے امام شافی آئے امام محمد الحنبل نے دعا مانگی تھے اللہ کی بارتا مولا مجھے بھی کوئی ایسا بندہ دے دے جس کی وجہ سے میرا مدھ بھی زندہ رہے دس لاکھ حدیثوں کے حافظ ہیں آپ سمان اللہ دس لاکھ دس لاکھ حدیثوں کے حافظ ہیں اب دعا مانگی تھے رب دل دلانے کے کون دیا ہے بھدر گو سے آدم مدھر کا دلانی پھر گئی مان اللہ مان اللہ مان اللہ لیکن احمد الحنبل کو اس لیے جن لیا کہ تاکہ قیامت تک ان کا مدب بھی رہ جائے ان کا راو سمان اللہ امام محمد الحنبل نے بھی لکھا اس حدیث کا کون راوی حسن حسین کے بابا قاتل ملک سر کے تار قابدار حلتا وراد کل کفا حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ انہو کی رہا ہے ابھی میں ان کے پاس بیٹھ دیکھ رہا تھا انہوں نے لکھی ہے تھوڑا سا اس کی سند میں آگے پیچھے ہوئے میں دیکھ رہا تھا وہ سند آگے پیچھے ہوئے فدیر سند بھی سمجھتا ہے یہ بھر دری باتہ نہیں سمجھتا سند میں میں نے دیکھا یہ ہاں سے یوں آتی ہے یہ آگے کسی اندازم نہیں یہ انتی سے لکھا گیا سبحان اللہ تو کون حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتا سرکار نے فرماتا ابو بکر و عمر سیدہ کہو لے اہل الجنہ یا علی لا تخبرہما مان اللہ مان اللہ سرکار نے مجھے اللہ دے اللہ دے فرماتا سبحان اللہ اللہ دے فرماتا ابو بکر و عمر جنت کے جنت کے ادھیر عمر لوگوں کس طردہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ابو بکر و عمر راہی کون ہے حضور تعلیم اگر اس کو چھپانا جائل ہوتا دولتا نہیں چھپا لیتے ساگیتا سرکار نے مجھے فرماتا یا علی اللہ تو خبر ہوما بے ان کو خبر نہ کرنے بے ان کو خبر نہ کرنے مان اللہ ایک روایت یہ ہے پھر اس میں اعتراض بھی کرتے کہہ دے دیکھو گی وہ تو پھر عدیر عمر لوگوں کے ہوئے تو جنت میں کوئی عدیر عمر ہو گئی ایک دوسری روایت بھی حضور تعلیم کی روایت سے کون بھی راوی حضور تعلیم مان اللہ سبحان اللہ محمد تک ہمبل نکل کرتے سرکار نے فرمنایا ابو بکر و عمر سیدات اہل جنت و شبابہ یا علی اللہ تخبر ہوما مان اللہ جنت کے عدیر لوگوں کے بھی سردار ہیں جنت کے جانت بھی سردار ہیں انہیں تو خبر نہ دیں مان اللہ جو روایتیں ان کی شام میں آئی ہیں وہ اہل بیعت بیان کر جو اہل بیعت کی شام میں آئے وہ صحابہ بیان کر مان اللہ مان اللہ یہ شیر پوجتا رہتا ہے تیری نسل پاک میں بچہ بچہ یہ کسی راستی نہیں لکھے بتا ہوگی یہ تو وہ ہے جو کسی کو جوٹی کی نوک میں نہیں ملیتا بڑے بڑے فرمان رواوں سے آنکھ ملا کر بات کرنا بھی نبو سے اس کی توہین سمجھتا ہے الفاظ کے نوک پلک پلک شریع تعلیرات کے پہرے بٹھاتا ہے جس کے سامنے کسی کو جورت نہیں دمارے وہ کھلن کھلے دے دے تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا اور کوئی ایک بتاؤ جو احمد رضا کا ماننے والا ہو اس سیئر کو سن کے گل گیا ہو یہ جو آدھا بے لابتے رہتے ہیں دیکھو جو سنیوں کی بجل سے میں اہلِ بیت کا دیکھ روتا نہیں میں نے کہا تو نے سننی دیکھا نہیں تو نے سننی نہیں دیکھا عزیز آنِ گرامی یہ آلہ حضرت کو دو چار تکوں میں بکنے والا بندہ نہیں وہ تو خود کہہ گیا ہے کل احمد اہلِ دوال رضا بڑے اس بلا میں میری بلا اہلِ دوال رضا سوان اللہ عزیز آنِ گرامی یہ آلہ حضرت تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے اینِ نور اتنی اونچی جنہ پہ جا کے بندہ جو ہے جس کو ہر جنہ خطرہ امد پہ الزام لگے گے فتوے دے گے بندے یہ جولہ کہہ جائے تو ہے اینِ نور تیرا سب گرام فرودر پہ دیکھنا مزاج کیسا ہے پھر پیکر شرمو حیاء آئین ہے جمال مصطفی حضرت عثمان خانی زنو رین کو بھی موارک بات دے گیا پتا جلا بھئے یہ سنوی جو اب جل گیا جس کا بیٹا اب درک ہوا جو اب مرا معلوم ہوا وہ انی کے نگریہ کا بندہ نہیں ہو سکتا ہے کوئی آش ہے حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا نے کہا پھر نور کی سرکار سے پایا دوش اللہ نور مبارک اب میں دیکھتا ہوں بندہ بچے رہو نہیں دیکھتا سننے سننے نہیں سننے نور کی سرکار سے پایا دوش اللہ نور کا او مبارک سنو رین تجھ کو جو نور کا دو نور والا سننے سننے داکر زاکر نائک صاحب کوئی بات سمجھاؤ نا کیسے بشا نور ہوئی نہیں سکتا داکر سرار صاحب خود کہتا بشا نور ہوئی نہیں سکتا جبیل صاحب بشا نور ہوئی نہیں سکتا دو اسمان دو نور ہر ہر نور ہوئی نہیں سکتا دو اسمان دو نور ہوئی تھا کہتے نبی کی دو بیٹی آئی میں نے کہ اُدھر نور ہے ہی کوئی نہیں ادھر دو نور آگئے ہیں حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ روایت کس نے کیا کس نے کیا یہ روایت جب حضرت امِ قرسوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا تھا پہلی بیٹی ہے رکیہ کا انتقال اور پھر امِ قرسوم حضرت عثمان کا وصال ہوا حضرت تیری شیر خود آتے تھے کہتا ہے میں غنی اٹھا میں غنی اٹھا حضرت عثمان نے کہا نہیں روتے تھے آکر ایک آنین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر مجھے ربن چالیس بیٹیاں دی ہوتی مرتی جاتی میں باری باری ساری عثمان کے رکامے دے جاتا ہوں عثمان یہ حضرت عثمان کی روایت کس نے کیا ہوا ہے کہاں سے دنٹنے جاؤ گے یہ ایسے ہیں جیسے دودھ کے اندر شکر ملائی ہوئے ہیں ایک جان کر دیا جاتا ہے کعب ان کے جدا ہے جان سب کی ایک ہے نا تو حضرت عباس نے اسلام قبول کیا تھا عباس صاحب کو معلوم ہے کب اسلام قبول کیا تھا بدر کے بعد بدر میں یہ کافروں کی طرف سے لڑنے آئے تھے چند بندے ان میں سے حضرت عباس میں عبد المختلف مرتبہ جانتے ہیں یہ سرکار نے فرمایا عباس مجھ سے ہے میں عباس چچا باپ ہی ہوتا ہے یہ وہ عام چچا نہیں عباس ہے باکہ ایک عمرین صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرما من ازا اندی وقت آزانی جس میں میرے چچا عباس کو تکلیف دی اس میں مجھے تکلیف دی عباس بوش ہے اور حضرت سحیب ایک حضرت علی شیر خدا کے خادم ایک تو مشہور صحابی ہے رومی جو ہے یہ حضرت مولا علی شیر خدا کے خادم ہے وہ کہتے ہیں میں نے حضرت علی کو ملتے دیکھا عباس سے کیسے ملتے ہیں اب علی کا ماننے والا ہوں تو پھر عباس کو کیسے مانے گا حضرت علی شیر خدا کے بارے میں یہ الفاظ ہے کہ میں نے حضرت علی کو دیکھا حضرت عباس کو ملنے آئے پہلے آکے ان کے ہاتھوں کو جمع اس پر اتخابہ دیا پھر ان کے باؤں کو جمع حضرت علی شیر خدا دیا حضرت عباس کو ہے حضرت عباس بن عبدالمطلب کیا سکتا ہوں میں اب ان کا بیٹا ہے جس کا نام ہے قسم ان کا بیٹا ہے جس کا نام ہے عبداللہ ان کے بیٹے ہیں جن کا نام ہے فضل فضل بن عباس قسم بن عباس یہ قسم ہے جس نے سرکار کو قبر میں اتا رہے ہیں لوگ سرکار کا فرمان تھا مجھے قبر میں میری خاندان کا بندہ اتا رہے ہیں قسم قسم اتا رہے ہیں کہتا ہے میں نے جب یہاں پر لفظ کو مولنے پر کوئی اسان نہیں سمجھتے بس بندے کہتا ہے قبر کے سپورد کیا ہے میں نے کہا موسکی داکار قبریں سپورد ہوتی ہیں مصطفیٰ کے بند مصطفیٰ کو موسکی داکار سازی شرالی کہتا ہے 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 ہر میدان میں گوڑے لیٹ اڑھا جاتے بابا کو ہوش کرتا ہے کچھ میدان ایسے ہوتے ہیں یہاں پر ڈال پھینٹ دینا پڑتی ہے ہماری اردو والوں نے کہا ہے برچی دان کر اپنا بیگانہ ذرا پہچان کر ہر قسم بن عباس کہتا ہے میں نے سرکار کو ایسے رٹھا ہے کہتا ہے اس وقت بھی ہوتی فوجی ہوش کلے کدس کی پتیوں کو ہر کھتا دیتے ہیں مان اللہ رحمتوں کے پھول برستے تھے یہ ایک ہی راگی حضرت قسم بن عباس کہتا ہے میں نے تھوچا میں دیکھوں کیا ہوتا ہے کہتا ہے میں نے ایسے کان قریب کیا آپ کے پیر موسیق نے بھی اس کو اپنے مقالات میں نکل کیا ہے مقالات زیدی میں کہتا ہے حضرت قسم کہتا ہے میں قریب گئے اور میں نے دیکھا کے آواز آتی تھی رب امتی رب امتی سبحان اللہ ناو اکبر یا رسول اللہ یا علی عدید آلِ غلامی قدر یہ ہے ان کے بھائی خضل خضل کے حسن کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے وہ کہتا ہے میں ایک مرتبہ سرکار کر ردیف منا حدیف کہتا ہے جو گوڑے پر پیچھے بیٹھتا تھا آپ کو ملو میں سرکار کر آگے بھی کوئی بیٹھ سکتے ہیں یہ مرتبہ سرکار دو جہاں صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کوئی بچپن تھا اس وقت آکا ہے کہ انہیں صلی اللہ علیہ وسلم جائے جگہوں سے جل ہو گیا سارا مکہ آپ کو ڈھونڈنے نکلا تھا سارا مکہ ڈھونڈنے گیا تھا کسی کی نظر نہیں آتی اتفاق ایسا ہوا کہ ابو چاہل کی نظر بلے وہ بھی تلاش میں تھا کیونکہ وہ بھی کھڑیشی تھا بنو عدی کا بندہ ہے یہ بنو حاشم نہیں بعض لوگ کہہ دے سرکار پر چرچہ ایسے کہہ دیتے ہیں چونکہ وہ قبیلے کا بندہ تھا یا عمر میں بڑا تھا بگرنا آپ کا چبیہ بنو حاشم وہ حل فاروق آدم کا مامو ہے سرکار کو اونٹ پٹھایا تو سرکار کو پٹھا کے آپ آگے پٹھیں اب اونٹ اٹھاتا ہے اٹھتا نہیں اللہ 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 یہ مقام آیا سرگار نے میرے چہرے پر اپنے چادر اتار کے ڈال دی میں چادر سرگار نے ڈالی میں کیسے اتاروں بڑی دیر جا کے سرگار نے چادر کھینجی میں نے اس کیا بلود میں اس حکمت کو ہی سنجھا میرے چہرے پر چادر کیوں ڈالی سرگار نے فرمایا جہاں چادر ڈالی تھی وہاں تھوڑی عورتوں کا ایک سلسلہ سا جنگڑی تھی تو مجھے اندیشہ پیدا ہو رہا تھا کہ رب نے تجھے اتنا حسن دیا ہے کہ کئی عورتیں فتنے میں مقتلاہ نہ ہو جائے تیرے حسن کا میں سوچتا ہوں جس کے چاچا کے بیٹے کا یہ حسن ہے وہ میں کہے آپ نے حسن کا حال پھر کیا ہے یہ فضل بین عباس ان کے والا حضرت عباس اسلام قبول کیا